آج کل نفسہ نفسی کا عالم ہے گہمہ گہمی کا دور ہے اور ایسی بیماریاں جو ہم پہلے سی تھے بڑوں میں سنتے تھے آج کل نوجوانوں میں نئی نسل کے بچوں میں نمدار ہو رہی ہیں ڈپریشن میں سے ایک ہے پہلے یہ لفظ ہم نے ہمیشہ بڑے لوگوں کے لیے بڑی عمر کے بزرگوں کے لیے زنا ہوگا یا آگے لیے رہ جانے والے ہیں یا نفسیاتی مریضوں کے لیے مگر آج کل یہ بیماری چھوٹے بچوں میں بھی نظر آ رہی ہے ایڈالیسنس میں بھی یہ کیوں ہوتی جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں بچوں میں ڈپریشن کیوں آتا جا رہا ہے بہت سارے عوامل رہے ہیں جو ہمارے معاشرے میں سرائیت کرتے جا رہے ہیں جو اس چیز کو نوایا کر رہے ہیں میں میں سے کچھ کو آپ کو ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ اگر آپ ان سے بچ سکیں تو آپ کے بچے ڈپریشن سے بچ سکتے ہیں سب سے پہلے ہماری آج کل کے دور میں خاندانی نظام ختم ہوتا جا رہا ہے ہر کوئی کریئر اور ایڈڈ ہے ماں باپ بڑے بہن بھائی گھر کے لوگ ہر کسی کو اپنی فکر ہے اپنے کریئر کی فکر ہے they don't think so کہ انہیں اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر کے چھوٹوں کے لیے وقت نکالنا ہے اس کا یہ اصل ہو رہا ہے کہ چھوٹے بچے اپنے مسائل خود بخود حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ایسی لوگوں سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو شاید ان کے اتنے خیرخواہ نہیں جتنے آپ ہیں اس مسئلے میں جو ہمارا پرانا خاندانی نظام جو کہ جوائن فائملی سسٹرم ہے اس کے خاتمہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے آہیسہ علیہ السا شہروں میں تو خاص طور پر نظام فرم ہوتا جا رہا ہے دادہ دادی نانا نانی کے ساتھ چارچو فپوں کے ساتھ رہنا اولڈ فاشن قرار دے دیا گیا ہے اور بہت ساری فائملیز اب انڈیپینڈنٹ رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں مگر ایسے بچے پھر آیسولیشن کا شکار ہو رہے ہیں اور پھر ڈپریشن اور بہت سارے بچے خودکشی سوسائیڈل سورٹس کے ساتھ ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں بہت سارے مسائل ایسے صرف اور صرف خاندانی نظام کے ختم ہو جانے کی وجہ سے جنم دے رہے ہیں دوسری چیز موبائل ٹی وی سکرین کا بہت زیادہ یعنی اکسسیب استعمال ہر بچے کے پاس موبائل ہے اس کو سٹیٹس سیمبل بنا دیا گیا ہے اور سٹیٹس سیمبل بھی اور ایک ضرورت بھی حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے آپ بچوں کو دیکھیں بچے اپنے موبائل اپنی ٹیپ کے ساتھ کسی کونے میں آپ کو بیٹھے بھی نظر آئیں گے سب سے الگ تالگ اپنے موبائل پر اور آپ کو یہ بھی نہیں بتا کہ کیا کانٹنٹ ہے آج کل ہر طرح کے کانٹنٹ پر ہر بچے کی رسائی ہے یہ اچھی اور ہیلڈی بات نہیں ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ صرف اخلاقی چیزیں دیکھتا ہوگا یا وہ کچھ ڈپریسنگ نہیں دیکھتا ہوگا یا وہ کچھ ایسی چیزیں نہیں دیکھتا ہوگا جو اس کو ایسی سوچ کے طرف لے جائیں جو ڈپریسنگ اور باقی نفسیاتی مسائلنگ کا سبب یا موجب بن سکے اور ایکسسیف سکرین ٹائم کی وجہ سے بچے پرکٹ کا رواز تھا ہیلڈی گیمز ہوتی تھی گلی ڈنڈا باہر سائیکلنگ کرنا باہر جانا ووک کرنا عورتیں جاتی تھی بچوں کے ساتھ لے کے شام میں ووک رات میں ووک بڑے بڑوں کے ساتھ صبح صویرے مگر ابھی سب ختم ہوتا جا رہا ہے رادر ختم ہو گیا ہے کیونکہ ہر کوئی بہت بزی ہے بچوں کو باہر پھرنے سے زیادہ موبائل دیکھنا زیادہ آسان لگتا ہے زیادہ انجوائنگ لگتا ہے ماں باپ بہت بزی ہے وہ بچوں کو باہر نہیں لے کے جانا چاہتے ہیں باہر بھیجنا اکیلے بھیجنا انسیف قرار دے دیا گیا ہے مگر یہ چیزیں بچوں میں ڈپریشن کی بہت بڑی بجا بنتی جا رہی ہیں اس کے بعد بہت ہی اہم چیز ایکسٹرکریکلر ایکٹیوٹیز سکول میں بھی چھوٹے چھوٹے سکول اوور لوڈڈ اوور کراؤڈڈ سکول وہاں پہ بھی ایکسٹرکریکلر ایکٹیوٹیز میں بچوں کو کوئی خاص توجہ نہیں دی جا رہی کسی تقریلی مقابلے میں کسی تحراغی کے مقابلے میں کھیلوں میں اور بافت چیزوں میں کسی چیز میں بھی برینسٹروم میں کوئی بھی ہیلپ آؤٹ نہیں کر رہا یہ ساری چیزیں ڈپریشن کا موجب بن رہی ہیں اور سب سے اہم سٹریس آف سٹیڈیز ہر بچہ کا ماں باپ یہ چاہتا ہے میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے انجینئر بن جائے ڈیٹا سائنٹسٹ بن جائے ایراناوٹیکلز میں چلا جائے ناسا اوپ میں چلا جائے زیادہ سے زیادہ نمبروں کی دوڑک میں شامن کر کے بچوں کو ذہنی مریض منتے جا رہے ہیں اس پرہائی کا سٹریس ایک چھوٹا بچہ اس بات سے سٹریس نہیں آیا میرے ایک نمبر کام ہے میرا دو نمبر کام ہے میرا ماں باپ کیا سوچیں گے میں بڑا ہوکی کیا فروں گا کیا یہ بچے کی سوچ ہونی چاہیے کیا زندگی صرف ایک کریئر بنانا ہی ہے کیا اس کی ذماغی صحت کے متعلق اور اس کے سوچ کے متعلق کسی کا کوئی خیال نہیں ہے اور ایک اور چیز جو ان سب چیزوں کے بعد میڈیا کے بعد مادیت پسندی میٹریریلیزم یہ سب چیزیں ڈپریشن کو بہت زیادہ فروغ دے رہی ہیں ماں باپ پیسے کمانا چاہتے ہیں بچے کو اس پڑھائی کی طرف یا اس کریئر کی طرف لگے جانے جاتے ہیں جس پر پیسہ زیادہ ہے یہ سوچے بغیر کیا بچے کی صلاحیت ہے وہ کام کرنے کی یا بچے کی پسند ہے وہ کام کرنے کی یا وہ خاص پڑھائی کرنے کی جو وہ چاہتے ہیں اور پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا ذہنی صحت جسمانی صحت کے ساتھ وہ ضروری ہے سنف اور صرف اس پیسے کے پیچھے یہاں مادیت بسندی کے پیچھے لگ کر بچے کو خراب نہ کریں بچے کی ذہنی صلاحیت پر توجہ دیں اور ذہنی صحت پر بھی اگر آپ کا بچہ کسی قسم کی بھی ذہنی صحت کے مسائل سے دو چار ہے تو میرا نام ڈاکٹر سہر گل ہے اور اب میں سلام اٹھکر کمپلیکس میں بیٹھتی ہوں آپ مجھ سے ملاقات کر سکتے ہیں